بہترم ناظرین اکرام اعوذ باللہ من الشیطر و عجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں کس کس مقام پہ پڑھانا چاہیے اور کس مقام پہ نہیں پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھنا نماز میں سنت ہے مستحب ہے یافر و عجب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ اس کوالٹی تھوڑا بہتر نہیں ہوگی اس لیے کہ مجھے تھوڑا سردی ہے آپ ایڈجیسٹ کیجئے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ عوذ باللہ من الشیطر و عجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں جانتے ہیں کہ کس مقام پہ پڑھنا چاہیے بہت سارے لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے وقت میں سنا سے پہلے عوذ باللہ من الشیطر و عجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے رولز اور ریگولیشن یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان و حجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھنا سنت ہے لیکن پہلی رکعت میں پہلے سنا پڑھیں گے پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان و حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ سٹارٹ کریں گے مطلب الحمد و شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد اب آپ کوئی صورت ملاتے ہیں تو اس صورت کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان و حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک رکعت کمپلیٹ کر دی جب ایک رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے جو صورت ملانی ہے اگر اس صورت کو آپ شروعات سے پڑھ رہے مطلب اس صورت کی شروعات سے اگر آپ پڑھ رہے تو اس وقت میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے اگر کوئی ہمارا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اگر نماز میں کہیں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے تو ان کی نماز بالکل ہو جائے گی کوئی دکت نہیں ہے اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا عوض باللہ عنہ شاتان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پڑھنا یہ جو ہے سنت ہے اور سنت کا اگر ترک ہو جاتا ہے تو آپ کے نماز پر کوئی افیکٹ نہیں پڑھتا ہے لیکن اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا میرے پیانے اسلامی بھائیوں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تشہد میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ سجدے میں جاتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر رکو میں جاتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ نماز کے رول اور ریگولیشن کے خلاف ہے لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کہاں پہ عوض بللہ عمد شیطان و عجیم اور کہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے میرے پیانے اسلامی بھائیوں مزید میں ایک سوال کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں جو کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہا ہے کہ حضرت اگر خواب میں کسی نے گالی بکا مجھے یا کسی اور کو تو اس کی تعبیر کیا ہوگی میرے پیانے اسلامی بھائیوں اگر کسی نے یہ دیکھا کہ خواب میں اس شخص کو کوئی گالی بک رہا ہے تو وہ گالی بکنے والا اس کی تعبیر یہ ہے وہ فتحیابی پائے گا اور اس انسان پر غالب آئے گا لہذا میرے پیانے اسلامی بھائیوں مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ خواب کی تعبیر آپ کو مکمل اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی لہذا میرے پیانے اسلامی بھائیوں اگر آپ روحانی علاج کرانا چاہتے ہیں یا استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو ضرور ہمارے نمبر پر کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ تبارہ و تعالی معقول دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ